اسلام علیکم کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپوزیشن ہم نے پڑھا ہے آج سے پہلے کہ کلاس مل کر بنتی ہے ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹ سے ڈیفرنٹ پرپرٹی سے جن کو ہم کلاس کا ممبر وریابل ایڈ کرتے ہیں and as a ممبر فنکشن ایڈ کرتے ہیں بٹ ایک کلاس کے اندر کسی دوسری کلاس کو کا اوبجیکٹ بھی as a ممبر ایڈ کیا جا سکتا ہے اس کونسپٹ کو ہم کہتے ہیں کمپوزیشن یعنی ایک کلاس کے اندر کسی دوسری کلاس کا اوبجیکٹ as a ممبر ایڈ کرنا for example ہمارے پاس کار کی کلاس ہے کار کلاس مل کر بنتی ہے steering, windows, engine and care سے یہ ساری اوبجیکٹس الگ الگ exist کرتے ہیں بٹ اگر ان کو ملا دیا جائے تو یہ مل کر ایک کمپوز کرتے ہیں کار کلاس سو ہم کہہ سکتے ہیں process of building complex objects from simple ones is called composition but دیکھنا یہ ہے کہ کب ایک کلاس کسی دوسری کلاس کے اوبجیکٹ کو hold کر سکتی ہے جب ان دونوں کلاس کے درمیان has a relationship ہو کمپوزیشن کی کونسپٹ کو implement کرنے کے لیے میں example لے لیتی ہوں people and birthday دو کلاس میں میرے پاس دونوں کی اپنے اپنے attributes ہوں گے but میں دیکھ لیتی ہوں کہ ان دونوں کلاس کے درمیان has a relationship exist کرتا ہے یا نہیں کرتا people have birthdays اس کا مطلب ان کے درمیان has a relationship exist کرتا ہے composition ہم کر سکتے ہیں بردی کی کلاس کے members دیکھ لیتے ہیں private day month and year تینوں integer type کے public میں ہم constructor رکھیں گے default constructor رکھ لیتے ہیں اور اس میں ہم اپنے object کو set کریں گے user type reason person person ہ ہ person ہ ہ ایک ہم سیٹر فنکشن رکھ لیتے ہیں وائد سیٹ دیٹ اور اس کے پیرامیٹرز ہو جائیں گے جے منت انت ایر دیفینیشن ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں دن ہمارے پاس ایک تھرڈ فنکشن ہے پرنٹ کا جو کہ دیٹ کو پرنٹ کرے گا اس کے ریٹرن ٹائپ میں وائد رکھ لیتی ہوں پرنٹ دیٹ اور اس کی دیفینیشن میں سی آؤٹ کی سٹیٹمنٹ ہوگی جو کہ دیٹ پرنٹ کرے گا پرنٹ کلاس میں پاس کمپلیٹ ہو چکی تین اس کے پرائیوٹ میمبرز ہیں دے مانتھ ہی نہیں ہے اور تین فنکشنز ہیں وان is کنسٹراکٹر اور اگر ٹو آؤٹ کی پرنٹ پرنٹ دین میں پس آ جاتی ہے پیپل کی کلاس اس کو دیکھ لیتے ہیں پیپل کی کلاس میں let's say میں ایک ممبر رکھ لیتی ہوں name string name and second member would be the object of the birthday class جم نے class بنائی ہے اس کا object people class کا ممبر ہوگا تو class name and object name let's say obj then public section constructor constructor ہم اس میں string n equals to empty string دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم set کر لیتے ہیں int d equals to 0 int int n equals to 0 int y equals to 0 اب یہ ہم نے کیوں کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں name equals to n یہ تینوں integers set کریں گے birthday کا object یعنی اس object کی تھرہو ہم call کریں گے set date کا function اور یہ تینوں parameter as the argument is set date کے function میں پاس کیا جائیں گے یعنی جب بھی آپ people class کا object بنائیں گے main میں آپ اس کا name set کریں گے and the birthday object set کریں گے then and l and c out date of birth is obj.printdate and the object and the object is set date and the object is set date کا فنکشن call کیا ہے کیونکہ set date and print date دونوں public functions تھے تو کسی دوسری class میں ہم call کر سکتے ہیں set date and print date but اگر یہ private functions ہوتے تو پھر ہم ان کو call نہ کر سکتے اب ہم نے main میں people class کا object بنانا ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں constructor call کریں گے first argument pass کرتے ہیں string let's say ali and then second one day month and year constructor call ہو گیا object initialize ہو گیا then ہم call کرتے ہیں people class کا print info کا فنکشن جو کہ print کرے گا name day month and year یعنی birth date print کرے گا so board ہمارا complete ہو چکا اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں name is ali late of birth is death جو کہ ہم نے constructor کے تروں set کی ہے so composition کا concept ہی کہتا ہے کہ ایک class کے اندر کسی دوسرے class کا object as a member at ہو سکتا ہے condition یہ ہے کہ ان دونوں classes کے درمیان حیزہ کا relationship ہونا چاہیے ہیں ہم نے birth date class بنائی ہے جس کے members private member scene ہیں public functions ہیں then ہم نے people class بنائی ہے جس کے اندر birth date class کا object as a member add کیا ہے and then main میں ہم نے people class کا object بنائی ہے جس کے تھو ہم نے name کو set کیا ہے and birth date set کی ہے جو کہ member ہے birthday and class کی and then ہم نے information display کی ہے on the console so this was the composition next class میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ویسٹ